آپ کے سامنے خطیب جناب ابو طالب علیہ السلام علامہ منتظر مادی اور ان کے بعد کاریل قصائد چھیرین بیان جناب زاکر حل بیت حبیب رضا حیدری آفنی کے تارد جشن پاک سے خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے خطیب جناب ابو طالب علیہ السلام جناب علامہ منتظر مادی جشن پاک سے خطاب فرمارے ہیں تاجیلِ ظہورِ امامِ زمن بلندتر صلوات کاریل تجیرین 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 vac口 سنوات تج مل کر یک زبانوں کا پورے جذب ایمانی کے ساتھ پورے خلوص اور محبت کے ساتھ خاندان مصطفیٰ پہ بلند ترین آواز میں سلوات پڑھ دیجئے ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ لما بلما موسم کی بگڑتی ہوئی قیفیت کے باوجود آپ کافی تعداد میں تصریف فرمائیں زینوں میں سہزادے کے جیسن کا تسلسل برکارہ رکھتے ہوئے آئی سی سلوات پڑھیں جیسے حلوہ اطلاعی کے سلوات ہیں اتنی بلند سلوات پڑھئیے کہ سہزادے کی آمد کا صدقہ ملکہ احیاء ہم سب پہ راضی ہو جائیں آجو ببجی آجو 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 مرشد بسم اللہ تھوڑے اطلاع خیر ہوں نہ کر اپنے اپنے دل و دماغ میں پساتے فکر کے مطابق عقیدہ سعود کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام حاضرین جسن مل کے ویسے ہی بلند ترین سلوات پڑھیں آوز باللہ سمیع العلیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد بللہ اللہ زیجہ الحمد سمن اللہ نعمائی وسبب اللہ زیادت احسانہی وسبیلن علاج نانہی ومعظم من بلائی والسلام والا رسول العربی المکی المدنی الحاسبی الكرسی الممتحی لبتحی التحامی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وصفی زنوبنا بالکاوس محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وصلا صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم استجب لکم دعای درود بیجئے گالبہ ترسول صلی اللہ علیہ وآلہی حضرت سمائین بزرگان محترم سادہ دمومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج دس شاہبان البوزدم سنے چودہ سو چالیس کری کو یہ عظیم و شان سالانہ جشن نزول محمد اکربلا میرے بھائیوں کے ذریعے تمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے اور کہہ کہ میں سمجھتا ہوں میرے لئے بڑے عزاز کی باتیں بڑے افتخار کی باتیں کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں ایک مرتبہ پھر یاکور کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے بلا دیا مہربانی مہربانی بلوگے تو دکھیں آل محمد کا ذکر ہر بیکاری کے خیرات لینے کا صلیقہ اپنائے مجھے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کرے تو ڈٹھو رہایا قبول ہو جائے تھے بانیہ دی محنت منظور ہو جائے تھے یہ ہو جائے تھے وہ ہو جائے فکر کا ثواب کی بلائے ذرداری صاحب کو پہنچے کی بلائے کہتے تھے قبولیت کی دعا اس عبادت کے لئے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے خیر مر صبحانہ دکھیں میں آپ کا عزیز ہوں آپ کا بچہ ہوں کل کی طرح یہ بات آیاں ہے کہ ابھی سے چند سال پہلے شہزادے کے نام کے اس عظیم الشان جسن کا انقاد کیا تھا جناب سید نجم الحسن زیدی مرہوم و مغفور نے جوان سید زادہ تھا وہ چلے گئے آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ایسے نفیسی انسان درتی پہ کبھی کبھی آتے ہیں مرہوم و بانی کی ایسی ایسیت ہے کوئی زاکریبی نہیں منوانی بوانے چھوں کی منوانی یہ نہ سکتی تو وہ اپنے بڑے بھائی تھے میرے سید زادہ اور ان کی والدہ محترمہ زیارات پہ جب گئیں تو کربلا کے والی نے ان کو اپنی نگری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ لیا اور اس خانوادے کے بڑے جو ہے بزرگ پیر چمند شازی وہ نہیں ہیں بانیان کا مقصد اس جنس کو ان کی بلندی درجات کے لیے نظر کرنا ہے یقیناً وہ آج کی رات شہزادے کی بارگاہ میں موجود ہیں اور شہزادے کی ملکہ کی حضور میں بیٹھ کر جشن سماعت کر رہے ہیں اس حضور خانے کی چار دیواری میں سجے بارگاہ کی ان کے رونکوں میں یقیناً ان کی روح محفوظ ہے موجود ہے پیر شہ برشاد یہ سٹر ونجڑیں یہ آدھر افتگان کا فکرہ ہے اور بھی جو سادات کے جو زینت المجال اس چہرے تھے وہ چلے گئیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے لفظ ایک ہی نظر کرنا ہے اس سے زیادہ تو جو ہے بعد میں میرے بعد انشاءاللہ جلدی پہنچنے والے ہیں جنابِ حبیب رضا جنوی سے زمانے نے موت کو مشکلی بڑا کر دیا ہے دنیا نے کہا کہ مر جائیں گے تو قبر بند ہو جائے گی پہلی رات ہوگی اندر بڑا سامپ آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا دنیا کو سمجھ ہی نہیں آتی بھائی میرے شیعوں کو سامپ سے نہ ڈرہا سامپ سے وہ ڈرے جس کا پیر سامپ سے ڈرتا ہو خیر ہوگئے یہ تو آلِ محمد کا ذکر ہے یا موسولی بادشاہ کے ماننے والے ہیں جس نے جھولے میں ازدے کے ٹپڑے کیے ایک فکرہ اور بھائی افضل بڑا روایات میں کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کی پہلی رات آئے گی اور زمین جو ہے وہ چاروں کونوں سے تنگ ہو جائے گی میں آلم میں تو سبر میں سجی سوال کیا قبلِ ترابی صاحبہ یاد تھے میں نے ان سے سوال کیا مرک کی بلا یہ کیا روایتیں بتاتی ہیں کتابوں میں زمین پہلی رات تنگ ہو جائے گی کی بلا نے کہا منتظر اور کوئی وجہ نہیں وجہ صرف یہ ہے کہ ادھر بندہ مر جائے گا تراب کے اندر جائے گا تراب کہے گی اب آیا ہے میری داڑ کے نیچے تو پوری زندگی تراب کے سینے پہ چل کے دشمن یا وہ تراب سے کر زندہ زبان ہے مجلس حسین میں زندہ زبان ہے حلالی اگلے بچھنے بلو حیدہ ری سبان اللہ جی کیا بات سبان اللہ جی ہو گئی جی حاضری میری حاضری ہو گئی جی آپ اجازتیں تو ٹوٹے پوٹے لفظوں سے گزار شالت آجو سلا رضی آپ آپ ہی ہیں تھوڑا تھوڑا آجو آجو بسم اللہ نیازے مولا آجو آجو خیر ہو سدکے جمع سوالک میری بسم اللہ اکبانیاں نے ایک فکرہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی پہ جی پانچ سی سات منٹ کی زحمت سے بات دینا چاہتا ہوں ارشاد خدا بندیے استجب لکم دعائی دیکھو زبانے والے تم مخلوق ہو ہم خالق ہیں تمہیں ہم نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا کہ تم مخلوق تھے ہم خالق تھے تم بننے والے ہو ہم بنانے والے ہیں تم خالق ہونے والے ہو ہم خالق کرنے والے ہیں پڑی عجیب ہو غریب فکر نظر کرنے میں بسم اللہ میں بے نیاز ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھ بے نیاز سے مانگو جب تم مانگو گے تو میں عطا کروں گا کیونکہ عطا وہی کرتا ہے جو قادر ہوتا ہے کمی اگو پنڑا تکی پنڑا جو کہ ہم خالق ہیں لہذا ہم عطا کرتے ہیں آپ ہم سے دعا مانگی ہیں یعنی مانگنے کا حکم جو ہے وہ بے نیاز اللہ نے دی آئے اس بے نیاز نے کہا کہ میری رمو بیت کے سامنے میرے آگے جولی پھیلائی جائیں ہاتھ پھیلائی جائیں تاکہ ہم زمانے کو عطا کریں معلوم ہوا کہ کسی سے دعا کرنا التجا کرنا یہ ہمارا کوئی بنایا وہاں نیا فیشن نہیں ہے نہ کسی ٹرینڈ کا نام ہے بلکہ اس بے نیاز کا حکم ہے اس کی رمو بیت چاہتی ہے کہ اس کے حضور میں جولی پھیلائی جائیں دست دعا بلند کیا جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات دعا میں جب بے نیاز نے حکم دیا تو پہلی دعا کس نے مانگی سوچنے کی بات بڑا عزیب نہ تک پہلی گالے بڑنا لفظوں کے ذریعے جو ذاکری نظر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی جو ہے حسین ہے پانچ چار منٹ کے دکی کے مزید آپ عطا کریں گے عزا خانے میں جنت سے لہرے آئیں گے یقین کائنات دعا میں پہلی دعا کس نے مانگی صاف ظاہر ہے جب حکم اللہ نے دیا ہے تو دعا بھی وہ مانگے گا جو دنیا میں اللہ کا نمائندہ بن کیایا ہے تو صفحہ ہستی پہ کون بے نیاز کا نمائندہ بن کیایا پہلا نمائندہ اس بے نیاز کا وہ بن کیایا کہ جس نے ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا تھا اس کے باوجود اللہ نے اسے مسجودِ ملائک بنا دیا سبحانہ لفظ زیر محنت دے گینے چھنے گینے چھنے لفظ ہے سلارتی بسم اللہ کرام توڑی انگلی پھد کے مولکی ٹورنڈہ تے پٹنڈ دوال سکھیا ہے دعا کی خیرات لینے گا آج شہزادے کی راتیں توڑ گیا ہے پیر نجم شاہ توڑ ونجڑائیں سارے ہیں پہلی دعا حضرت آدم نے سطح زمین پہ اللہ کا نبی اترا نبی اللہ کو اللہ نے سلسلہ اولاد عطا کیا ہوا یوں کہ دو بیٹے تھے ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں کے پتن سے آئے وے دو بیٹے تھے دونوں پڑے ہوئے ایک نے دوسرے کا سرطن سے جدا کر دیا کابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ادھر نبی کے بیٹے نے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا زمین پہ بیٹھ کی اللہ کا نبی پریشان ہو گیا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پالنے والے دیکھ یہ تیرے بنائے وے قانون کی حفاظت کون کرے گا یہ شریعت پہ کون چلے گا یہ طریقت کے راستے یہ اسلام کا پیغام جو تُو نے میرے ذمہ دے کے بھیجا ہے اس پہ چلے گا کون آواز توہید آئے گی دیکھ آدم نہ دین تیرہ تھا نہ وارث تم بناو گے ہائے 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 متولی جی تھوڑا تھوڑا سیڈ گھٹلو آ جاؤ گے چینے دی زیارت کرنے چھ مشکلہ آ رہی ہے خیر ہو بے بسم اللہ کرو خیر ہو بے چونکہ نہ دین تیرہ ہے لہذا وارث بھی تم نہیں بنا پاؤ گے پالنے والے تو اس کا بندوبست کیسے کرے گا آواز توہید آئے گی چونکہ اسلام ہمارا ہے پیغم ہمارا ہے دنیا ہم نے بنائی ہے خالق ہم ہے تو اس کا انتظام ہم کی یہ دیتے ہیں پالنے والے کیا کہ تمہیں ہم ایسا بیٹا عطا کریں گے جو معصوم بھی ہوگا نبی بن کے آئے گا صبح کون شیس شیس پہلی دعا بڑا مجھے مظاہر آئے آپ لوگوں کے درمیان اور یہ ڈیفینٹ نہیں کہ میں پڑھ رہا توڑی تعریف کر رہا یہ حقیقت ہے کہ اس عزا خانے میں بیٹھ کے مجل سے سننے کا سلی کا آیا ہے یہ دویج کوئی جو دن سننے دوال آیا ہے بھائی شبیر تپڑھنے دوال بھی مولا جاندے اس عزا خانے سے عزاداروں کی نالین پاک سے جو اڑتیوی گرد ہے اس کا صدقہ آیا ہے ایک خاص بھائی جن لوجک ہے جس کے لیے یہ دو چار چھے منٹ کی تمیت نظر کرنا چاہتا ہوں حالانکہ شہزادے کا جس نے داد کے فکریں لینے وہ چار منٹ لگتا ہے اور کیا ہے کہ ویسے بھی آج کا دن تو ایسا دن ہے کہ اب دب نہ پائے گی کبھی تکبیر کی سنا اکبر نے ڈال دی ہے جوانی عزان میں مٹتا ہے اتنے لگ دینے مٹتا ہے اتنے میری عوقات نہیں جتنا لال کلندر نے جو ہے ترس کیا ہے بڑے اتمنہ سے سمات کریں یہ فکرہ ایک نظر کرنا سکے بیٹے نے سکے بیٹے کو قتل کر دیا کابیل نے حابیل کا سرطن سے جدا کر دیا آج زمانہ کہتا ہے مجلسوں میں نہ جاؤ چشن میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا فکرے کا ثواب کبلہ زرداری صاحب کی روک کو کونچے کبلہ کہتے تھے نکاح ٹوٹنے والے اتنا کچھا نکاح پڑھا کسم اللہ نے تھا جہاں پہ آنے سے ٹوٹتا ہے یہ نکاح دوڑنے کے لیے نہیں شجر پاک کرنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے ہم پاکستان میں رہنے والے زمانے کی نظر میں نو کروڑ شیعہ عوام کافر ہیں ہم کافر ہو کے ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں طالب علم کی حصیت میں سوال کرنا چاہتا ہوں بہتر فرقے میں اٹھے کوئی مسلمان قرآن سر پہ رکھ کے بولے کہ کابیل کو لانتی نہ کہو کوئی کیوں لانتی نہ کہا جائے دیکھیں ابھی بعض اوقات جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں لیکن مہینے میں دو چار پانچ دس طفعہ جو ہے میرا مختلف ٹی وی چینلز پہ لاور کے اسٹوڈیوز سے پنڈی کراچی سے ٹی وی پہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں ٹی وی پہ گیا تو ایک عالم دین کو بولا میں کہا کبلہ آپ جو آئے ہیں اور آپ کی زبان ہی نہیں رک رہی ہے شیعہ کے خلاف بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں مذہب آل محمد کا دو پیسے کا چھوٹا سندھو کروں میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ مجھے کاغذ کلم پہ لکھ کری یہ قابیل علیہ السلام اس نے کہا تو اکل کی بات ہے تیرے اکل کون سا پاک چرنے چلی گئے یہ پاگل ہو گیا ہے قابیل کو علیہ السلام کیوں لکھے میں کہا اس لیے لکھو کہ نبی کا بیٹا ہے کہتا ہے شرم نہیں آتی نبی کا بیٹا ہے مگر قاتل ہے نبی کا بیٹا ہے مگر اس نے نبی کے بیٹے کا بابا جی لفظ پڑھنے نے دعا لے نہیں ہے اللہ جاندہ ہے مجمع کھڑا کر کر کے تھا میری مس نہیں سی اتری میں حسین ابن علیدہ مدہ خانہ داند لے دے کی حصی ختم ہو گئی ہے بلکل زدگی میں میں کہا قابیل کو لکھو علیہ السلام اس نے کہا نہیں میں کہا کیوں نہیں لکھ سکتے بیٹا بھی ایک نبی کا ہے ماں بھی دونوں کی حبہ ہے دونوں حبہ کے سلم سے آئے دونوں آدم کے سکے بیٹے بن کے آئے باپ سکی باپ سکا کا خبردار ہم اس کو علیہ السلام قطع نہیں لکھ سکتے کیونکہ چاہے نبی کا بیٹا ہے لیکن پستی کردار کی وجہ سے اگر لانتیوں والا کام کرے گا لانت اس کا مقدر بن جائے گی میں کہا پستی کردار کی وجہ سے اگر آدم صفی ہونا پہلے نبی کا بیٹا لانتیوں والا کام کرے لانت مقدر بنتی ہے تو پھر آج دو ٹکے کا مولوی ہر ٹی وی پی آگے کہتا ہے یزید پہ لانت نہ ڈالو اسے رضی اللہ قومی کا شرم نہیں آتی اگر نبی کا بیٹا لانتیوں والا کام کرے لانت مقدر بنتی ہے ہم پاکستان کے پورے سیاہ یزید پہ لانت نہیں ڈالتے لیکن لانت کا توق بنا ہے لانتی کے گلے میں آنے کے لئے ہم یزید سے لانت ہٹا لیتے ہیں اس کے وقیل کے گلے میں ڈالتے ہیں سبحان اللہ جی 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 صدقے جاؤں بانے لینگری یہ محنت تو بڑی کرنی پڑی ہے محنت تو کرنی آنکھ کی کس وٹی میں نہو کر کی یا اوقات تو لیں گے تو شاید دھائی عرف نہیں آتے لیکن یہ تو آل محمد کا ذکر ہے یہ سلسلہ تو چلے کہاں ہم رہے نہ رہے ازاداری تو رہے گی دوزار شاہد آگے جانا چاہتے ہیں ٹکرے ایک کے لئے ایک فکرہ پڑھنا ہے آدم نبی نے دعا مانگی اللہ نے کہا دیکھ آدم اس کا بندو بست ہم کیے دے دیکھا کیا کرتے ہو کام تمہیں معصوم بیٹا عطا کریں گے تکون کہا شیس تری نبوت کا وارث بند کی آئے گا شیس نبی بند کی آئے گا نتیجہ تس منٹ کی گزارشات کا نتیجہ آدم نے دعا مانگی اللہ نے نتیجہ شیس اتا کیا دوسری دعا کس نے مانگی یہ الفاظ ہیں پھر قرآن حکیم کے دوسری دعا بھی کسی عام بشر میں نہیں مانگی نبی نے مانگی کس نبی نے عام نبی نہیں کلیم اللہ نبی نہیں آواز نے کہا کہتا ہے صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِ بھائی اتا کر دے ایک مضمون دی کوشش کر رہے ہیں مضمون دی جڑتوے کے تو دعا دی خیرات لینی مضمون دی موسیٰ نے دعا مانگی پالنے والے حارون مددگار تھے کیوں تھے کہا اس لیے تھے کہ یہ زورے قوت میں بھی زیادہ ہے اس کی زبان بھی فسی ہے اور فیرون کے مقابلے میں میرا مددگار ثابت ہوگا دیکھیں آپ تاریخ گواہ ہے کہ ادھر موسیٰ حارون کو لے کے دربارے فیرون میں گئے جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ جادو کے زور سے ساپ بن کے تڑپنے لگی جناب موسیٰ نے اسا پھینکا وہ ازدہ بنا ازدہ بن کے ساپو کو کھا گیا جب ساپو کو کھا گیا تو فوراً تخت سے فیرون نیچی اترا اتر کے مال کی اور بھاگا تخت چھوڑا مال کی اور بھاگا تخت سے نیچی اترا مال کی اور بھاگا یعنی تاریخ میں فیصلہ کر دیا جب نکلی حادی کو ہلاکت آنے لگتی ہے وہ میدان چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے آہاں 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 سوال وہ بھاگا تخت کے اندر محل کے اندر اور جو دربار میں جادو گر تھے وہ سجدے میں گر گئے سجدے میں گر کے کہنے لگے ستر آپ سارے میرے سے زیادہ پڑھے لکھیں باوزو کھڑا تھے ممبر رسولتے کھڑا بائی بدی کھڑا نظر مولانے عزی حسین داد آپ کی طبیعت بنے آپ قیامت کے میدان میں دیجئے گا شہزادے کی عزت کا واسطہ فکر عزیزہ خانے میں ضرور سماعت کرئے گا تمام کے تمام جادو گر ایک بار سجدے میں گرے گر کے آواز دے کے کہتے ہیں آمن تو بے رب موسیٰ و حارون آمن تو بے رب موسیٰ و حارون سجدے میں گر کے کہنے لگے ہمیں ایمان لے کے آتے ہیں موسیٰ کے رب پہ اور حارون کے رب پہ موسیٰ کے رب پہ اور حارون کے رب پہ موسیٰ کے رب پہ اور حارون کے رب پہ سجدے میں گری ہیں پھر ہوں دربار چھوڑ کے بھا گیا ہے سارے جدوگر سجدے میں سر رکھے کریں موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے اور حارون کے رب پہ میں عالم تصور میں پوچھا اکیلے موسیٰ کا نام لے لیتے کافی نہیں تھا یہ بھائی کے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے بھائی پہ ساتھ اس کی اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے سجدے میں گر کے راواز دیکھ کریں آمن تو بے رب موسیٰ و حارون آمن تو بے رب موسیٰ و حارون آمن تو بے رب موسیٰ و حارون میری پاک بی بی آپ جانتی ہے مجھے ڈائی عرف نہیں آتے آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ میرے لفظوں اور لہجے میں اتنا اثر دے دس شابان المعظم چودہ سو چالیس ہجری کی سحسین فضاؤں میں برسرے ممبر رسول منتظر مہدی اپنے وطن کے غیرتمندوں کی نظر فکرہ کرنا چاہتا ہے تمام کے تمام جادوگر ایک بار سجدے میں گر کے کہہ رہے ہیں آمن تو بے رب موسیٰ و حارون آمن تو بے رب موسیٰ و حارون ہم ایمان لے کی آئے موسیٰ کے رب پہ اور حارون کے رب پہ آئے چودویں صدیقہ ملا تجھے ابھی تک قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر جادوگر نبی کا مقابلہ کرنے کے پاوجود سجدے میں جا کے موسیٰ اور اس کے وسیع کا نام لے ان کا سجدہ باطل نہیں ہوتا ہم نماز میں بیٹھ کر فخر موسیٰ اور وارث موسیٰ علیہ و علی اللہ کا نام لے نماز باطل کیسے ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ خیر ہو بیری خیر ہو بیری توڑی دعا دی سند مل گئی گزار شاہد اپنے اختتامیہ کی اور بڑھنا چاہتی ہیں بہت وقت لیا اپنے شہر کے عزتاروں کا اپنے گھروں کو جائیے گا ضرور نظر مولانی عزی حسین آج کے جسن میں نشر ہونے والا پیغام اپنے دامن میں ضرور لے کے جائیے گا گزار شاہد اپنے اختتامیہ کی اور بڑھنا چاہتی ہیں دوسری دعا موسیٰ کلیم اللہ نے مانگی اللہ نے حارون جیسا مددگار دیا تیسری دعا سبحان اللہ اب سارے میرے بزرگ ہیں آپ پڑے سادات میرے باپ کی جگہ پہ ہیں مولا توڑے ویڑے وسطے رکھیں ارتو زاکری میں پیر شبر شدی ایک لفظوں کی جڑت ہوتی ہے مضمون کے ساتھ لفظ کے ساتھ لفظ کا ربط اللہ نہ ہوتا ہے دو دعایں آپ نے سمات فرمائی زرنوازی اگلا فکرہ سنئیے تیسری دعا کسی عام نبی نے نہیں مانگی اس نے مانگی جو سید المرسلین بن کی آیا ہے ہائے 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 میں نتی ذاکری نظر کر رہے ہیں تیسری دعا عام بندے نے نہیں مانگی رحمت اللہ العالمین نے مانگی سہن عمران میں سترہ ربیل اول کو آنے کے بعد جھولی اٹھا کے کہتا ہے پالنے والے مجھے رحمت اللہ العالمین تو بنا کے بھیجائے وہ کب آئے گا جو میری نبوت کا وارث بن کے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خیر ہوئے زاکر نیڑے آوہیندہ بوانے پڑھنا تینچولی پڑھنا برا پر ہے خیر ہوئے تیسری دعا کملی والے نے مانگی کملی والے نے دعا مانگی بَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَآخرِجْنِي مُسْخِرْ مُخْرِجَ صِدْقٍ وَجَعَلِّ مِنْ لَدُنْكَ سُلْتَوْنَ النَّسِیْرَ پالنے والے ایک ایسا مددگار دے جو نہ کسی میدان میں بھاگے نہ جنگ میں بھاگے نہ رن میں بھاگے نہ گھر میں بھاگے جو میری نبوت کا وارث بن کے آیا ہے پہلی دعا بہت وقت لیا آپ کا گزارشات اپنے اختتامیوں کی اور آنا چاہتی ہیں پہلی دعا کلیم اللہ نے مانگی موسیٰ آدم نے مانگی نتیجہ اللہ نے شی ستا کیا دوسری دعا کلیم اللہ نے مانگی نتیجہ اللہ نے حارون دیا تیسری دعا رسولِ مُعظم نے مانگی پالنے والے بودے جو میرا قوتِ بازو بن کی آئے گا جو زمانے میں شاہِ مردہ بن کی آئے گا جو شہِ جزدہ بن کی آئے گا جیسن تھے مولویدہ کوئی کام نہیں ہوں بسم اللہ اللہ کبھاری بڑھا پھر یہ فکرہ نظر کر رہے ہوں یہ پچھلے سال میں گئے ہوں یو اے ای میں عرب امارات میں مجلسے پڑھنے کے لئے تو یو اے ای میں جا کے ظہیر جتنی نیاز میں نو اس فکر دی یو اے ای تے مل چکی ہے نا اس تو بعد پوری زدگی مولا جاندہ فکر داد لیندی حضرت ختم ہو گئی ہے ایک بار کملی والے نے دعا مانگی ایک بندہ بولے میری نسل مکروض ہو جائیں گی مرززین میں فلشاہ خوراستان کملی والے نے دعا مانگی پالنے والے رحمت اللہ العالمین تو بنا کے بھیجائے وہ کب آئے گا جو میرا قوت بازو ہے جو اہدار قرار ہے آواز تو ہی نہیں میرا حبیب کیا کیجئے وہ جو تیرا کو آیا ہے نا جب تک تیرا کا نہیں ہوگا تب تک اعلام تیرا نہیں ہوگا با 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 کیا بات ہے کیا بہت ہے انتہائی جی میرے لیے میڈا لے آپ کے چوتھی دعا تیسری دعا کملی والے نے مانگی نتیجہ اللہ نے حیدر ایک قرار عطا کیا پہلی دعا کا نتیجہ چیس ماسوم کی دعا کا نتیجہ ماسوم دوسری دعا موسیٰ کی ماسوم کی دعا کا نتیجہ ماسوم نبی بن کیایا تیسری دعا رحمت اللہ العالمین نہ مانگی نتیجہ حیدر ایک قرار ماسوم کی دعا کا نتیجہ ماسوم بن کیایا ہے بسم اللہ ایک منٹ روک جو تچھڑن لگا جا کر آگیا ہے نہیں ٹھردنے چاہوال اے سارا ہی تدھا مجمع کی تھے مجمع نہیں ایک منٹ سمار خیر ہوئے ملکل ہی خیر ہوئے تیسری دعا حیدر ایک قرار نے مانگی بہت وقت لی آپ کا آخری فکریں تیسری دعا علی جیسے شیر یسنا نے مانگی دیکھیں بارش بھی آئی ہے اور موسم بھی بہت پیار آئے اس کے باوجود چیروں پر کنفیو جا نہیں حالانکہ پھر جی فکریں میرے ہوں زبان میری گدی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نوالہ بنا جی جی میں نہیں کہہ رہا خطیب ممبر سلونی علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو بارش کا ہر کترہ بادل کے پیٹ سے نکل کر زمین کے آنے تک جب تک پندرہ ہلار مرتبہ میرے دشمن پہ لانت نہ بھیجے زمین سینے پہ جگہ ہی نہیں دیتی اگلے بچھلے ہلالی بولو ہی لری سبحانہ خیر ہوگے تسیجی ہو تڑھے بچھلے دی چوتھی دعا مرکز مستر دعا نے مانگی چوتھی دعا حیدر کرار نے مانگی حیدر کرار اللہ کی کائنات میں وہ شخصیت جو اگر سجدہ نہ کرے تو دنیا اسے اللہ بولے وہ سجدے میں جا کے سر جھکا کے کہرائے پالنے والے تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ جب مجھے بناو ایلہ ایلہ حسین جیسا بیٹا تو عطا کیا ہے لیکن وہ عباس کب بنا کے بھیجے گا جو میرے حسین کا قوت بازو بن کے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب 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 پڑھ کے پیغام پہنچ کے شیروں سے یہاں ہیں میرے سامینِ گرامی لفظوں کے ساتھ سفر کرنے کی ذہمت فرمارے چوتھی دعا حیدر کرار نے مانگی پالنے والے بنا ایلہ و الہ بیٹا عطا کیا ہے نبیوں کی عزت بچانے والا بیٹا تو عطا کیا ہے وہ ایک عباس کب بھیجے گا جو میرے حسین کے دل کا چین بن کے آئے گا ختم ہو گئی تقریر طویل وقت لیے آپ کا ذہمت سماعت تمام ہوا چاہتی ہے پہلی دعا آدم نبی نے مانگی نتیجہ شیس بن کے آیا اب کوئی مسلمان بتائے شیس نبی معصوم کے غیر معصوم معصوم دوسری دعا کلیم اللہ نے مانگی نتیجہ حارون معصوم بن کیایا تیسری دعا مصطفیٰ نے مانگی نتیجہ حیدر کرار معصوم بن کیایا چوتھی دعا حیدر کرار نے مانگی نتیجہ عباس معصوم کیا غیر ہے معصوم معصوم خیر ہو آج کل یہ جو ہے نا پٹی جی پورے پاکستان میں ایک ہوا چل گئی ہے لوگوں نے مخطرات عصمت پہ اور خانوادہ تطہیر پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ معصوم ہے یا نہیں ہے عصمت القبرہ ہے یا نہیں ہے افسوس کی بات ہے جس مولوی کو اس سے والے گھر کی دال نہیں دیتے وہ بھی آل محمد کے خانوادوں پہ انگلی اٹھاتا ہے حالانکہ عقل کا ارادہ کرنا چاہیے ہم جہاں پہ آتے ہیں ہم مردار ہیں وہ تیب بن کے آئے ہم نور سے بہت دور مخلوق بن کے آئے وہ نور انعلا نور بن کے آئے ہم کم تر بن کے آئے وہ بہتر بن کے آئے ہم منزلوں کا پتہ پوچھنے والے بن کے آئے وہ جوتی سمیت عرش اولہ پہ جانے والے بن کے آئے سبحان اللہ آخری فکریں بھی بہت وقت لی آپ کا چار دعائیں چاروں کا نتیجہ معصوم کی دعا کا نتیجہ معصوم بن کے آیا عزت آل محمد کی قسم اس شب کی طہارت کی قسم چوتھی دعا حسین جیسے سخی میں مانگی ایک بار مسجد میں جا کے مسلمہ بچھا کے آبا حسدے کے کہتے پالنے والے میں حسین ابن علی تم سے بادہ کرتا ہوں تیرے نبیوں کی عصت میں بچاؤں گا تیرے کتابوں کی طہارت میں بچاؤں گا تیرے صدیقوں کا صدق میں بچاؤں گا تیرے عابدوں کی عبادت میں بچاؤں گا پالنے والے تُو جانتا ہے میرے بھر میں ملکہِ حیاء جیسے میری عزت والی پہن رہتی ہے پالنے والے میں تجھے تیری توہید کا باستہ دے کہ تُو سے دعا نہ ہوتا ہوں کہ میرے بھر میں ایسا اکبر بیٹا عطا کر جو قیامت تک کے لیے تجھے اللہ ہو اکبر بنا لے صبح 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 بسم اللہ کریں خیر ہو گا جی خیر ہو گا جی خیر ہو گا جی ایسا بیٹا عطا کر جو اللہ ہو اکبر کے گھر میں آئے ہو بھی اکبر علی ہونے کے باوجود تجھے اکبر بنا دے واہ 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 دو سترہ نا جی دو سترہ ذہن تھی ہے یا نے یہ دو سترہ سرزمینیں انڈیا پہ شائر نے لکھی ہیں بابا جی وہ کہتا ہے اب دین پیمبر کی کبھی شام نہ ہوگی کیوں جاگہ ہے زمانہ علی اکبر کی عزان سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی لک لک بار آخری فکر جی جا کر دیرے بھئی افضل پڑھ دینے نات جا کر مولا کے جی نہیں دیر سے اچھا جی پور پانچ ہو کے اچھا جی خیرے جی آخری فکرہ بابا جی کی بلا موجود ہیں وہ دعا و زیارت کرواتے ہیں زاکر جو حبیب رضا نے پہنچنا تھا بانیان کی طرف سے ان کو بقاعدہ دعوت تھی وہ فیصل آباد میں ہیں موسمی حالات یا سفر کی وجہ سے شاید نہ پہنچ پائیں پانچویں دعا حسین جیسے عابد نے مانگی آواز دیکھے کہتا ہے پالنے والے وہ عطا کر جو میرے سینے کا چین بن کی آئے زمانہ سمجھے نہ سمجھے دنیا سمجھیں نہیں کہ سپیر کا اکبر ہے کیا میں نہیں کہہ رہا آخری فکریں سید زیادہ سلام کر اپنے شہر غیرت مندادہ دیکٹور بنجا میں نہیں کہہ رہا عزت اکبر کے لیے یہ چار فکریں سرزمین سیمن پہ سائن لال کلندر نے کہے سائن لال کلندر کہتے ہیں خیر اکبر گر حمیدانی کافر آست یہود نصرانی لال سہیں گئے تھی زمانہ ایک میٹ جلدی کر گیا ایک میٹ جلدی کر گیا زاکر بھی نہیں آیا زاکر بھی نہیں آیا تب بالکل تکر بھی شادی حرام ہے یہ فکرہ میں اپنے گھر دی تھا مورتس بات میں پڑھ نہ پاؤں گا میں نہیں کہہ رہا میں بسم اللہ کرہ میں صدق ایامہ میں تو زاکری روال سکھنا ہے تُسی نہ بولو میں زاکری روال تب ہونے ہی سکھنا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ تین ستریں مزید سمات کریے یہ ستریں چھتر تفسیروں میں ہیں کہ ادھر شبیر کے گھر میں اللہ نے اکبر جیسا بیٹا عطا کیا سر پہ دستار محمد عربی کی لے کے چہرے پہ قواہ حیدر قرار کی لے کے ماتھوں پہ حیاء حسن مجتبہ کی لے کے صاحب زلفقار بن کے بارہ اماموں کا روپ بن کے جگل لیلہ کا اکبر مکہ کی مدینے کی گلیوں میں گلتے تھے اکبر کے چہرے سے نکاب ہٹتی نکاب کا ہٹنا تھا مصرک دیکھ کے علی اکبر کا چہرہ مصرک دیکھتے مصرک دیکھ کے آپس میں اکبر کے چہرے کو دیکھ کے مصرک کہتے ما اجملہ حاضل فتح اللہ الہ اللہ جسا زبان علی نے دی اللہ حاضر جناب مصرک اکبر کا چہرہ دیکھتے مصرک کہتے ما اجملہ حاضل فتح اللہ 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 کافر اکبر کا چہرہ دیکھتے یعنی مشرق علی اکبر کا چہرہ دیکھتے یہ جوان حسین کتنا ہے جب یہ جوان ہتنا حسین ہے اللہ جانے اس کا بنانے والا کتنا زاکری میں نہیں آنے اللہ جانتا ہے سارے ماحول تو بیدار کرے کافر اکبر کا چہرہ دیکھتے مو گئی ہے زاکری جی تو زیادہ تو مجھے اس سے زیادہ تو مجھے اس میں نہیں کافر اکبر کا چہرہ دیکھتے ما اجملہ حاضل فتح لا الہ الا اللہ یہ جوان حسین کتنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ مشرک چہرہ دیکھتے ما اجملہ حاضل فتح لا الہ الا اللہ یہ جوان حسین کتنا ہے لا الہ الا اللہ زمانہ سمجھائی نہیں جس کا چہرہ دیکھتے مشرک وی اللہ یالہ اسے حسین کا اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کروں جی آخری سطریں یہی سطریں جو نظر کرنا چاہتا ہوں یہی سطریں میری پاک بی بھی میرے لفظوں میں اثر دے میں کربلا کے محمد کی عزت کی آخری چار سطریں اپنے شہر کے غیرت مندوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں سرزمین سیون پہ سائن لال کلندر کہتے ہیں غیر اکبر کر ہمیں تاؤنی کافر آستی یہود و نصرانی لال سے کہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو اگر تمہاری نظریں اکبر کے چہرے کے علاوہ کسی اور کے چہرے پہ جاتی ہے تو پھر تم کافر بھی ہے یہودی بھی ہے مشرق بھی ہے اگر تری نظریں اکبر کے چہرے کے علاوہ کسی اور کے چہرے کی آسک ہے تُو کافر بھی ہے تُو مشرق بھی ہے تُو محطت بھی ہے غیر اکبر کر ہمیں تاؤنی کافر آستی یہود و نصرانی باب بسیرین مسلمانی آستی ایمان علی نبیدانی لال سہی فرماتے ہیں اللہ کی کائنات میں اگر تجھے مومن بننا ہے اگر تجھے مسلمان بننا ہے تو میں سرزمین سیون پہ کھڑے ہوگے قیامت تک کے لیے تجھے آئلون کر کے بتا رہا کہ در پہ در جانے کی ضرورت نہیں پس علی اکبر کے دانے کے در پہ آکے علی 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 کرتا جا جنت بھی اسی کی گو سر بھی اسی کا قرآن بھی اسی کا رحمان بھی اسی کی او جی باؤ سہی دعا مانگا جو تفی بسم اللہ دعا مانگا